بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں ہماری ریسیپی میں کیا ہے ہماری ریسیپی میں ہے تھوڑا سا سرپرائز اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ مطر آلو کیمہ مطر آلو بنانے کے لئے ہمیں کیا کہ انگریڈین کی ضرورتیں شورٹ انگریڈین میں بتانے جا رہی ہوں کیمہ ایک پاؤ ہے میرے پاس مطر ایک پاؤ ہے آلو دو عدد ہیں چار عدد ٹیماتر ہیں دو عدد پیاس ہے اور ہرے دنیا کے ہم آج ہی گھٹی یوز کریں گے دعی تقریبا ہمارے پاس دعی ہمارے پاس ایک پاؤ ہے لیکن اس میں سے ہم تھوڑی سی آدھ پاؤ جتنی یوز کریں گے فلیم میں نے آن کر دیا تھا آئل اس میں ڈال دیا ہے آئل تقریبا میں ایک پاؤ جتنا ڈالوں گی ایک پاؤ سے تھوڑا سا معمولی سا اوپر لوں گی اور جو دو عدد پیاس میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کروں گی اور اسے میں بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنے والی ہوں اسے ڈال کلر پہ لے کے جاؤں گی کیونکہ مجھے اس میں جو کلر دینا ہے وہ آنین کا ہی دینا ہے پیاس کا ہی کلر دوں گی تھوڑا سا تو اسے میں نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اب میں سپون چلا رہی ہوں اب یہ فرائی ہونے پر آگئی ہے معمولی سی رہ گئی ہے مجھے ڈال کلر پہ لے کے جانا ہے اس کو تو یہ ڈال کلر پہ ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں کیمہ کیمہ میرے پاس ہڈی والا ہے اور ایک پاک کیمہ یوز کر رہی ہوں میں اس میں اسے میں فرائی کروں گی بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی ڈال کلر پہ لے کے جاؤں گی تو میرا کیمہ بھی ڈال کلر پہ ہو گیا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں مٹر مٹر کو اچھا سا فرائی کروں گی مٹر کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی ٹیمارٹر جو میں نے چار عدد کٹ کے رکھے تھے وہ ٹیمارٹر اس میں شامل کر رہی ہوں آلو ابھی شامل نہیں کروں گی وہ اینڈ میں کروں گی تو یہ اسے بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اب میں اس میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں آدھرک لسن کا پیسٹ آدھرک لسن کا پیسٹ میں ٹوٹی سپون لے رہی ہوں ٹو سپون لیا ہے میں نے اس میں آدھرک لسن کا پیسٹ اب میں اس میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں کوٹیوی مرچ کوٹیوی مرچ 1 ٹی سپون اور اس کے بعد شامل کرنے چاہ رہی ہوں نمک نمک 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے اسے اچھے سا مکس کروں گی پھر اس میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں کالی مرچ کالی مرچ بھی میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے پھر ہم 2 ٹی سپون ہو گئے ہیں کوٹیوی مرچ اور کالی مرچ ملا کے اپنے اس میں شامل کرنا جارہی ہوں زیرہ زیرہ میں بھر کر ڈالوں گی کیمے بادہ پن ہوتا ہے تو بادہ پن مارنے کے لئے یہ تھوڑا بھر کر ڈالوں گے اپنے اس میں شامل کر رہی ہوں آلو آلو جو میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اب میں اس میں یہ شامل کر دوں گی کیمے کا تھوڑا اچھا سو بھوننا ہے پھر شامل کرنا ہے پھر اس میں شامل کر رہی ہوں میں ایک گلاس پانی اور ایک گلاس پانی اس میں شامل اس لئے کر رہی ہوں تاکہ میرے آلو جو ہیں وہ گلجہ اچھے سے مطر میرے گل چکے ہیں آلو کو صرف گلانا ہے یہ آلو میرے گل چکے ہیں اب میں اس میں شامل کرنا جا رہی ہوں سوکہ دھنیا یہ سوکہ دھنیا لیا ہے میں نے اس میں سوکہ دھنیا میں سوکر دھنیا کے تقریباً میں ون ٹی سپون لوں گیا آپ چاہیں تو ٹو ٹی سپون لے لیں کمہ مٹر آلو کے مسالے میں ہم جوجن گریڈن ڈالتے جا رہے ہیں اسے فرائی کرتے جا رہے ہیں مسالہ بھی اچھے طریقے سے فرائی کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے آلو شامل کیے تو تب بھی ہم نے جو انا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ گل جائیں اب ہم اس میں شامل کرنا جا رہے ہیں ہری مرچیں مٹر کر رہے ہیں ہری مرچیں مٹی والی ہے گڑڈیғا handsome میں مکس کراتے ہیں آب اس میں ایک اکڑھلیں نیرے دامرے میں یہ چاہتے ہیں میں گرہم سالہ سام۔ ہافٹ سپون میں لمصے ایسارا نلے رہے ہوں ہاف سپون ہے یہ آپ چاہیں ہاف ٹی سپون لے سکتے ہیں ہاف سپون بھی لے سکتے ہیں لیکن لینا ہاف ہی ہے اب اس کو میں دم پر چھوڑ رہی ہوں تقریباً یہ پانچ منٹ کے لئے دم پر رہے گا اب یہ دم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں اور انگریڈین شامل کروں گی اور یہ دیکھیں فرائی بھی ہو چکا ہے اچھے ایسے پانی بھی اس کا خوشف ہو گیا ہے تو اب میں اس میں شامل کرنے والی اور انگریڈین تو وہ اور انگریڈین کیا ہے دہی میں لوں گی فائیو ٹی سپون یہ دہی میں فائیو ٹی سپون یوز کر رہی ہیں اس کے اندر دہی کو میں نے بہت اچھے تلکے سے بھیانٹ لیا تھا اب اس کے بعد جو میں انگریڈین شامل کرنے جا رہی ہوں وہ سوکی میتھی سوکی میتھی اس میں میں شامل کروں گی پیس کے ڈالوں گی چھڑکوں گی بلکل میں نے اس کے اندر حلدی مرچے دھنیا یوز نہیں کیا ہے سوکا دھنیا یوز کیا ہے بس گرم مسالہ سوکا دھنیا کالی مرچ پھٹی مرچ نمک اور دہی وغیرہ سے میں نے اس سے بنایا ہے اس میں حلدی مرچے دھنیا بلکل بھی یوز نہیں ہوا ہے تو یہ چیزیں میں ڈال کر اب اس میں پانی ہلکا سا چھڑک رہی ہوں تقریباً آدھا گلاس جتنا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ بنے اس کو میں نے سوکا سوکا بھنا بھنا نہیں بنانا اب اس کے اندر میں ایک پیالی رکھ رہی ہوں وال پیپر کی بنا کر تو اس کے اندر میں کوئلے ڈالوں گی تھوڑا سا اس کو دم دوں گی کوئلے کی دونی دوں گی جب میں اس میں آئل ڈالوں گی تو اس کے اندر جو دھنیاں ہیں وہ تیز ہو جائے گا یہ تیز ہو چکا ہے دھنیاں اوپر میں کچھ رکھ دوں گی تاکہ یہ جگہ بند ہو جائے تو یہ ہمارا جو تھا کیمہ یہ دم بھی ہو چکا ہے دو دفعہ دم دیا ہے مرچوں کے ساتھ اور اب میں نے تھوڑا سا دم دیا ہے لاسٹ ٹائم تو یہ ہمارا کوئلہ کا بھی دم ہو گیا ہے دونی اس میں پہنچ گئی ہے یہ دیکھیں مسئدار سا کیمہ آلو مطر تیار ہو گیا ہے چٹ پٹا سا بہت ہی مسئدار ہے کڑھائی کی طرح ہے جس سے آپ چکن کڑھائی بیف پڑھائی لیتے ہیں اس طرح بنائیں ٹیسٹ میں اسی طرح آتا ہے یہ جو دیکھیں کہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا پھر کل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ بائے بائے موسیقی موسیقی موسیقی